تو سب سے پہلے میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں آج کل کے محول پر کیونکہ سب طرف غم ہی غم ہے آپ کو پتہ ہر انسان غم زدہ ہو گیا ہے عرض کیا ہے ادھر بھی غم ہو گیا 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 ہے اور سچ کہتا ہوں دوستو لا دین کی طرح میرا شیر بھی ختم ہو گیا ہے آج کل نیوز چینلز اتنے ہو گئے ہیں اتنی نیوز نہیں ہے جتنے چینل ہو گئے ہیں اور ایک ہی نیوز کو یہ دن پر دکھاتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو صبح نیوز دیکھ رہے ہیں وہ شام کو بھی وہی لگی ہوتی ہے اور تب تک دکھاتے رہتے ہیں جب تک نیوز خود تنگ آ کر نہیں کہہ دیتی ہے کم بھکتو اب تو چھوڑ دو مجھے اب تو میں اخبار میں بھی آگی ہوں چھوڑو مجھے اور جتنی خطرناک نیوز ہوتی ہیں اس سے بھی خطرناک اسے پیش کرنے والے ہوتے ہیں ڈراؤنی خبریں ڈراؤنے پیش کرنے والے ایک آتا ہے وہ کمینہ آتے ہی کہتا ہے چین سے سونا ہے تو جاگ جا اور مجھے دیکھتے ہی گھر سے بھاگ جا ہم نے تو ایک بہانہ ہے ہم نے آپ کو جگانا ہے میں نے کہا ادھرا اگر تُو ساری رات ہمیں اسی طرح جگائے گا تو صبح کام پر تیرا باپ جائے گا اور ایک آتے ہیں بھائی صاحب وہ پیچھے چوٹی والے ہو 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 آتے ہی ڈرا دیتا ہے سنسنی سب پہلے سنسنی اس کے بعد سنسنی پھر ایک ایسی سنسنی جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں یہ کیسی سنسنی میں نے کہا سب سے خطرناک سنسنی تُو ہے تیرے کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں ماں اپنے بچے کو سلا دی پیٹا سو جانے تو سنسنی والا آ جائے گا اور خبر پیش کرنے کا ڈھنگ اتنا خطرناک ہے اس کا آتے ہی ایک محلہ کا ہوا اپہارن محلہ نکلی اپنے گھر سے چار نکاپوش لوگوں نے اسے گھیر لیا اور لے گئے ایک سنسان جگہ پر میں پکی بات کہتا ہوں دوستو یہ جس طریقے سے خبر کو بتا رہا ہے سارے پلین کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں اس کو چوٹی سے پکڑ لو بتا دے بیٹا عورت کہاں بتا ہیڈ لائن پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے یہ کمینہ ہیڈ لائن کون کھا جاتا ہے شمشان گھاٹ میں جا کر مردوں کی کھوپڑیاں میں نے کیا تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا موسیقا